گیس دیتے نہیں بل ہزاروں روپے کے بھیج دیتے ہیں لکڑیوں اور سلنڈر پر کھانا پکا رہے ہیں کراچی سے خیبر تک گیس کی لوٹی شیڈنگ پر عوام پھٹ پڑے حکومت کو وعدے دعوے سب یاد دلا دیئے اور اسی بار ہمیں بات کریں گے بول نیوز کے نمائندے صلاح الدین علیہ ہمارے ساتھ موجود ہیں صلاح الدین آگاہ کیجئے گا گیس بہران پر عوام کیا کہتے ہیں کن مشکلات کا شکار ہیں جی گیس کی لوٹ شیڈنگ کے پائی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مختلف علاقے جو ہیں وہاں پر کئی کئی گھنٹے تک جو ہے گیس کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے جن میں شادمان ہو سرجانی ہو نیو کراچی ہو کرنگی ہو لانڈی ہو اس طرح جتنے بھی مختلف علاقے ہیں وہاں پر کئی کئی گھنٹے تک گیس کی لوٹ شیڈنگ ہو رہی ہے جو سارفین ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے گھریلو خاتین کو جو ہے کھانا پکانے میں اور دیگر معاملات میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم ایک گھر میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے آپ بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہم لوگ بہت پریشانے دو مہینے سے گیس نہیں ہیں باہر سے کھانا مانگواتے ہیں آپ فوٹ نہیں کر سکتے گیس کا بھی لیتنا بھیجتے ہیں ہم لوگ بہت پریشان ہیں آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ان کے اخراجات ان میں اضافہ ہو گیا باہر سے کھانا مانگوانا پڑتا ہے گیس سیلنڈر بروانا پڑتا ہے اس طرح جہدید مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ سلاودین اپ ڈیٹ کر رہے تھے گیس دیتے نہیں بل ہزاروں روپے کے بھیج دیتے ہیں لکڑیوں اور سیلنڈر پر کھانا پکا رہے ہیں اور اسی بار ہمیں بات کریں گے بول نیوز کے نمائندے سلاودین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلاودین آگاہ کیجے گا گیس بہران پر عوام کیا کہتے ہیں کن مشکلات کا شکار ہیں جی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے پائی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مختلف علاقے جو ہیں وہاں پر کئی کئی گھنٹے تک جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جن میں شادمان ہو سرجانی ہو نیو کراچی ہو کرنگی ہو لانڈی ہو اس طرح جتنے بھی مختلف علاقے ہیں وہاں پر کئی کئی گھنٹے تک گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو سارفین ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے گھرے لوگ خاتین کو کھانا پکانے میں اور دیگر معاملات میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم ایک گھر میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے آپ بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم لوگ بہت پریشانے دو مہینے سے گیس نہیں ہیں باہر سے کھانا منگواتے ہیں آپ فوٹ نہیں کر سکتے گیس کبھیل اتنا بھیجتے ہیں ہم لوگ بہت پریشانے آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ان کے جو ہے اخراجات ان میں اضافہ ہو گیا باہر سے کھانا منگوانا پڑتا ہے گیس سلنڈر بروانا پڑتا ہے اس طرح جدید مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ سلاودین اپ ڈیٹ کر رہے تھے گیس دیتے نہیں بل ہزاروں روپے کے بھیج دیتے ہیں لکڑیوں اور سلنڈر پر کھانا پکا رہے ہیں کراچی سے خیبر تک گیس کی لوڈ شیڈنگ پر عوام پھٹ پڑے حکومت کو وعدے دعوے سب یاد دلا دیئے اور اسی بار ہمیں بات کریں گے بول نیوز کے نمائندے سلاودین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلاودین آگاہ کیجے گا گیس بہران پر عوام کیا کہتے ہیں کن مشکلات کا شکار ہیں جی گیس کی لوڈ شیڈنگ کے پائی شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے مختلف علاقے جو ہیں وہاں پر کئی کئی گھنٹے تک جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جن میں شادمان ہو سرجانی ہو نیو کراچی ہو کرنگی ہو لانڈی ہو اس طرح جتنے بھی مختلف علاقے ہیں وہاں پر کئی کئی گھنٹے تک گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے جو سارفین ہیں ان کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے گھرے لوگ خاتین کو جو ہے کھانا پکانے میں اور دیگر معاملات میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم ایک گھر میں موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے آپ بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم لوگ بہت پریشانے دو مہینے سے گیس نہیں ہیں باہر سے کھانا منگواتے ہیں آپ فورٹ نہیں کر سکتے گیس کبھیل اتنا بھیجتے ہیں ہم لوگ بہت پریشانے ہیں آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث ان کے اخراجات ان میں اضافہ ہو گیا باہر سے کھانا منگوانا پڑتا ہے گیس سلنڈر بروانا پڑتا ہے اس طرح جو حدید مشکلات کا سامنا ہے بہت شکریہ سلاؤدین اپ ڈیٹ کر رہے تھے